اسلام علیکم میں ہوں وجہت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وجہت احمد بلاغز میرا پیٹ جو ہے وہ کھل چکا ہے کھل خالی خالی باری باری پانی پانی سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ جائیں اور ابھی جو ہے میڈیسن وغیرہ لی ہے متاتا چلوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں بلاغز جو ہے شاید نام بناوں تو پھر وہ ڈیسیجن میں نے واپس لیا ہے اس کی وجہ یہ کہ کافی سارے کمنٹس دیکھیں آپ کا ریسپونس دیکھا تو کافی سارے میرے بیورز جو ہیں وہ اٹیج ہیں روز بلاغز دیکھتے ہیں تو یہ بلاغز سپیشلی انہی کے لیے ہیں انہی کے لیے ہی بناوں گا صبح سے ہی طبیعہ ڈاؤن تھی مجھے تو لگتا ہے کہ جو کربانی کا گوشت آنا وہ کچھ زیادہ ہی کھا لیا تو وہ جو پیٹ خراب کر دی ہے اس نے اور ابھی تک جو ہے میرا ہونٹ ٹھیک نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دوائی جو ہے ریگولر لگائی نہیں کیونکہ میں نے سوچا ایک بار لگانے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے بس وہی لیکن اس نے کہا نہیں 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 آپ کو ریگولر لگانی پڑے گی ابھی میں نے میڈیسن وغیرہ لے لیے بیٹریس پہ ہوں اور یہاں پہ بہت ساری رسٹکشنز لگ چکی ہیں کھانے پینے پر اور یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی اب کیا کریں پھر جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ تو کرنا پڑے گا کیا چیز آگی ہے بھلا دہی ابھی تو بیماروں والے کھانے کھانے پڑیں گے وہ میں کھاتا نہیں ہوں چینی اس میں میں چوری بنا کے کھوں گا تو دہی کا کھا گیا ہے اس کے اندر خلکہ جوتا ہے وہ ڈال کے کھائیں پر مجھ سے نہیں کھایا جا رہا ہے میں نے کہا دہی میں چوری بنا کے کھا لوں گا روٹی کی اور جو چھلکہ ہے وہ میں چائے میں ڈال کے پیوں گا اور ابھی میرا دل کر رہا ہے کھانے کا چٹھارے چٹھارا ہوں ناں 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 مجھے تھوڑے سی چیزی چٹھاری کھانے کا دل کر رہا ہے تو وائف کہہ رہی ہے کہ ابھی نہیں من سکتی جو چنے ہیں وہ جو اس کو گلے میں ٹائم لگتا ہے تو ویسے بن سکتا ہے یہ چنے بڑا ہے میری وائف چوری بناتی اور بہت ہی مزگ اب ہم چوری تھا ہوتے ہیں گزارہ کھانا پڑے گا اس ٹائم فور اصف غول ساڑے نو ہو چکے ہیں ہم اٹھ چکے ہیں اور یہ صبح کے ساڑے نو ہیں رات کے نہیں ہیں اور پھر رات کو بارش ہوئی ہے طبیعت کو بتاتا چلوں تو طبیعت میری بہت بہتر ہے صبح کے ٹائم اچھی ہے شکر الحمدللہ بخار نہیں چڑھا جس طرح سے میں سوچ رہا تھا شکر اس طرح سے نہیں ہوا اب اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے انشاءاللہ وہ فالو کریں گے اور اپنا ہولیا تھوڑا سا ٹھیک کریں گے بارش جو ہے وہ بلکل لگاتار لگی ہے لگاتار لگی ہے اس میں دواریں ساری کالی کرتے ہیں ساری جو ہے نا بارش جب میں باہر نکلتا ہوں تو سین اسی طرح گیلا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے تھنڈا موسم ہوتا ہے خوشگوار موسم پیارا پیارا مادلہ لکے لکے اور دواریں ہماری جو ہیں پرپور کالی ہوتی ہوئی انشاءاللہ اس کو درست کرتے ہیں بارشوں کا تھوڑا موسم ٹھیک ہو بیل کے اپ ڈیٹ دیتا ہے چلو اپنے انگور کی بیل کی کہاں تک پہنچی ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بیل کی طرف یہ جا رہی ہے یہ جا رہی ہے یہ جا رہی ہے یہ جا رہی ہے اور یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے پہلی یہاں پنجرے پڑی ہوئی ہے آپ کو بتا ہے پنجرے جو ایک پنجرہ ہی ہے ایک وہاں لٹکاتی ہے گیا تاکہ یہ کلیر نظر آسکے اب انشاءاللہ یہ پہنچے گی یہاں تک پہنچ جائے کس دن پہنچتے ہیں دو دن تین دن میرے خیال کہ بہت جلدی جلدی پڑی ہو رہی ہے نا کیونکہ موسم ایسا ہے باقی یہ جو بیلے ہیں نا ہماری اس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے نا یہ کس چیز کی ہے تربوز کی ہے خربوزیں کی ہے کسی اور چیز کی ہے لیکن یہ پھیلی جا رہی ہے پھیلی جا رہی ہے پھیلی جا رہی ہے اس کا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اس کے پر کوئی چیز لگنے والی ہے یہ ایسا ہی رہی ہے اس کی مجھے بہت خوشی ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کل میں لگائی تھی اور یہ اتنا پھیل گیا اب یہ کسی بھی باٹل میں لگا دوں گا جیسا کہ اس باٹل میں لگایا ہے یہ یہ باہر تھا تو اتنا بڑا نہیں ہے پہلے ایک لگایا ہو تھا تو جل گیا تھا اب لگایا ہے تو یہ تھوڑا سا گرین رہ گیا ہے پر باہر دھوپ لگتی ہے تو اس لیے جل جاتا ہے کیونکہ یہ والے جوانے ان کو چھاؤں چاہیی ہوتی ہے تو جو کمرے میں پودے لگائیں انہیں یہ بھی میں نے بے لے اسی در کاٹک لیا ہی تھی چھوٹی چھوٹی اور اب یہ دیکھیں اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ ابھی دیکھ بار رہے ہیں تو یہ کمرے میں ان کو دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو صرف پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے بس تھالکی سی روشنی اور پانی چھوٹی گاڑی ابو لے گئیں چھوٹا بائی ابھی تک یہیں پہ موجود ہے بلیک بائی کے ساتھ اس بیچاری کو میں نے کب سے نہیں نکانا کب سے نہیں چلو آج تو میں نکانتے ہیں ابھی دکھ زیادہ افراد ہمارے گھر کے سو رہے ہیں لمبی دان کے سو رہے ہیں ناشتہ چاہیے ناشتہ موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو گھر والے خیرے ہیں کہ گیزر آن کرتے ہیں تو ابھی میں گیزر آن کرتا ہوں اور گیزر آن کرتا ہوں ساتھ تو ٹھنڈا ہوتا نہیں ابھیسی تھوڑا دیا تک ٹھنڈا ہوتا گرم گرم تھوڑا دیا تک گرم ہوتا ہے یہ رہا جناب گیزر اس کو ہم اپن پہ رکھتے ہیں اندر اپن ہو گیا یہ مانی یہ گیس والا ہے اور یہ پانی والا ہو گیا یہ بھی اپن پہ اپن تھرٹی دودھ والا آ گیا دودھ والا نہیں تھا پڑوسی تھے وہ چھات پہ چڑھیں تو میں ساتھ میں لے گا میں نے بھی نے گاڑی کو پانی بچانے کے لیے کیا سسٹم ڈڈایا ہے پوری شیٹ نہیں ڈال سکا جو کیونکہ گندی ہے گاڑی تو شیٹ ڈالتا ہوں تو گندی ہو جاتی تو اس کو میں نے نے زنگ سے بچانے یہ جو میں آپ کو بتاتا رہا تھا ان کو پانی آتا رہا تھا زنگ زنگ لگنے لگیا تھا یہ دیکھیں یہ اب یہاں پہ کرتا رہا ہے تو بچا تو یہ ایسے ہی پڑا رہا ہے ابھی ہم جو ہے گیزر ہون کرتے ہیں کافی دیر ٹرائے کرنے کے باوجود جو ہے کام نہیں ہو پہ رہا پتہ نہیں یہ جو پائلٹ ہے یہ نہیں جل رہا یہ ہمارا پائلٹ ہے اس کو میں حالکہ دبا کر رہا ہوں کافی دیر ہمارا یہ سارے انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں گیس نہیں آرہی مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ جل ہی نہیں رہا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ناشتہ کر لیں اس نہیں آرہی گیزر میں نا تھوڑ دیر تک ٹرائے کرتا ہوں ناشتہ ہمارا تیار ہے آج دو ابلے اوڑنڈے مجھے جو انہیں کچھی زردی کے ساتھ جو ابلے اوڑنڈے نے وہ پساندھتے ہیں یہ ساتھ میں دھائی ایک تو اس کی چارجنگ مسئلہ ہے جب دیکھو تو یہ ہر وقت حالکہ چارجنگ پہ رہتے ہیں کیونکہ ہوت سپار چلتا رہتے ہیں تو بس یہ کہتے ہیں مجھے چارجنگ پہ ہی لگائی رکھو اس کی بھی گیس ختم ہو گی ہے لائٹر کی حالکہ میں نے سوچے یار مہینہ چل جائے گے یہ تو چار دن نہیں چلا تو کیا برنا بھی پائے آئے آئے ہائے جالی نہیں رہا تھا صرف گیس چلی بھی چی شکر ہے میں آئے ہوں تو میں نے اس کو جلا بھی اسے ہم ڈالتے ہیں اہلے میں نے اس کو کبھی کیا نینٹ رائے پی کیسے کرنا ہے یہ بھی چیز کا سراؤں کرنے بھی کرنا بھی ہوئے ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہندہ چلے گے ہarthedے ہی ہتنا ڈھنڈا ہے یہ تھوڑا سا بہر گئے ہا آیا کہ ہا آیا ہا آیا ہا آیا آیا ہا آیا ہا آ اہ بابا جی کی طرد گئے تم آئے ہوا آپ لوگ کچھ پوچھ رہے تھے کہ کون سا بائک لے رہے تو پتہ ہی کوئی نہیں پتہ مجھے کون سا لے گا سب ہوت کو ہی پتہ اس کے چینل پر پوچھیں کون سا لے گا پائے جو ہمیں بنائیں گی تو ہمیں پائیوں کو ساف کر رہی ہیں ابھی بار ٹائم ابھی صرف جیزر سلا رہتا چل نہیں رہا یہ تم اندر سے ہاتھ رکھو نا میں اس کو لائٹ کرتا ہوں پریس ہاں پریس کرنا ہے یہ بھلا ہاں دباؤ دباؤ تھوڑا زور سا بھائی رکھو جال لیے ہی رہا ہے اوپن پہ ہی رکھو ہاں اون بے کر دیتا ہوں اون بے ٹھائے چال دیتا ہوں آپ پڑھو دیتا ہوں آپ پریں سوڈا ہوں آپ پر آرے پی تک اللہ اللہ کر کے تو جلال ہی ہے یہ جو ہے گرمیاں جللیوں ہیں اور پانی جو ہے ہمیں گرم چاہیے بارشیں آ رہی ہیں تو ٹھنڈ ڈہو رہی ہے اس وئے جا تھنڈا پانی ہے یو جن در گئے ہا ہے خیلی اس میں کو ژھان کنیاں اٹھا نہ کھولتا کیسے کیا چاہیے پارسل اب ان کا پاسورڈ آئے ہے پاسورڈ دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ آئے اب ان کا پارسل آئے ہے یہ دوسرے چینل پر جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ گاڑی ہیں یہ انباکسنگ کروں گا انشاءاللہ اس کے پیچھے رکھنا پڑے گا وہ پیچھے انہٹ ہے یہ نا یہ زور نہیں لگا یہاں سباہت یہ دے چھوڑ نا ہم ہٹ مار بس باپ ناگی ابے سالے کیا نہیں ہو رہا اسے ان پر ٹائٹ ہوتا ہے نا اس کو ادھر بھمائیں اس طرف ٹائٹ نہیں ہوتا ہے جس طرف تم کام بھمار ہو اس طرف کھلتا ہے سباہت کے سارے بائک کے پارٹ سوہے رکھول رہے ہیں جو جو اس نے مرکیشن کی رہی ہے اس نے بائک پر وہ چیز ہوتا رہے ہیں ایسا ایسا کرتے ہیں واہ باہر پہ دوب نکلا یہ ہے بارہ بچتے ہی دوب شکر ہے یہ حالات ہیں پہ ٹول کٹ تو بند کر جو پروپرلی دوس کر لے نہیں ہے اس کو بانا نہیں کرنا یہ ایزی بات تھی گرم کھول لے یہ جو ہے نا اس کو یہاں کرنا ہے اس کو یہاں کرنا ہے اس کو کھول دینا ہے ابھی جو گرم ابھی وہ اتنا گرم ہوا رہی ہے نا اس میں ہلکے پہ تھا اب نیم گرم آئے گا ابھی ایک تھوڑی سیٹنگ آتا ہوں اپنی گاڑی کی ویڈیو بنانی ہے وہ بناتا ہوں اب وہ آگے ہیں ابھی میں نے ویڈیو بنانے جانی ہے تو جو گاڑی ہے نا اس پر کپڑا مارنے کافی اس سے بعد گاڑی کو نکال رہا ہوں کافی عرصے بعد ہی کپڑا مار رہا ہوں کھڑی یہ بچاری شروع کرتے ہیں جناب صفائی میں نے مکمل کر لیے گاڑی کی ابھی جا رہا ہوں ویڈیو بنانے اس کی باہر کوئی لوکیشن ڈونڈتا ہوں وہاں پر اس کی ویڈیو بناؤں گا اب وہ آگے ہیں تو اس کو بہنے نکالنا ہے باہر اور پھر ہی اس کو نکالوں گا پہر کہتے کہتے رائے گئے ہوں کہ یہ باہر ہی کھڑی رہتی لیکن خیر کھڑی کرتی ہے آج چکن بڑنا ہے واہ بھائی واہ چکن کے دن آگے ہیں اور اس پر کیا مٹن آج چکن اور مٹن کون سی سیڑھی ہیں آپ اوپر جاتے ہیں سیڑھیوں سے سیخوں سے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہو نہیں چھات پر نہیں جاتے بہت چلی گئی ہے میرے تو سیڑھییں نہیں ہیں سیڑھییں نہیں ہیں کسی اور سا کوچھو کس کا بائیک ہے میں کھڑا کر گیا ہے میں دروازہ کھلے تو پیچھیں جالا کریں نہیں ہے بچے ہماری سیڑھییں نہیں ہیں پہلے اس شہزادی کو باہر نکالتا ہوں پھر وہ شہزادی لے کے جاؤں گا اوہو کیری ڈبے بھائی جان نے ہماری جگہ لے لیے اب کہاں رکھوں میں کھڑا کر دی ہے سیڑھ سٹارٹ کی ہے چھوڑی اندر کھڑا کرتے ہیں آخر اللہ اللہ کر کے میں نکل پڑھا ہوں موسم اچھا ہے لیکن انتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں تو مجھے ٹھنڈ لگیں گاڑی میں ایسی جل رہا ہو تو باہر لگتا ہے کہ باہر برپاری ہو رہی ہے چاہے باہر دھو بھی کیوں نہ نکلی ہو تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے یہ نعمتیں ہیں جو کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں جس کے پاس ہیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت شکر الحمدللہ گاڑی کی ویڈیو بنانے کے لئے تو آگیا ہوں آج بھی موسم بہت ہی پیارا ہے آہ کیا بات ہے اسلامباد میں میں پیدا ہوں اور کتنے سال ہو گئے ہیں ایسے ہی بیوٹی دیکھ رہا ہوں لیکن میں جب بھی آتا ہوں نا جب بھی دیکھتا ہوں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی سلامباد یہ ویو دیکھتا ہوں نا دل نہیں بھرتا ان چیزوں سے ہر اپنی ویڈیو بناتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پسینے پسینہ ہو گیا ویڈیو بناتے بناتے اور اب جاتا ہوں گھر کی طرف کھانا ریڈی ہو گیا ہوگا کھانا میں نے کیا کھانا یار چاول کھانے پڑے گی ہم آگے اب یہ پیسے کھڑی ہے اب اس کو آگے کھڑا کرنا پڑے ہم آگے ہو اب یہ باہر اور یہ اندر یہ کام تو ہوا ختم دونوں کھڑی کرتے ہیں اندر کھانا کھاتے ہیں اب آجی با بٹن کڑھائی چکن کڑھائی ڈبلے ہوئے یہ بیمانی ہے موسیقی موسیقی